بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین محترم ایک مرتبہ پھر آپ سب احباب کو میں اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں سامین محترم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک کٹنگ کا نیا طریقہ جو کہ بالکل لیٹس طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے ریزلٹ دکھانے والا ہوں سامین محترم یہ دیکھیں میں نے چند کٹنگ اس بوتل میں لگائی ہوئی ہیں اور یہ بوتل جو ہے وہ پودے کی شاک کے ساتھ لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس میں پانی بھی بھرا ہوا ہے سامین محترم اگر آپ نے بھی اسی طریقے سے اپنے پودوں کو گروہ کرنا ہے نئی نئی کٹنگ لگانی ہے اور یہ سب سے اچھا طریقہ ہے اپنی کٹنگ کو گروہ کرنے کا کسی بھی موسم میں اب اپریل کی پچیس طریق ہو چکی ہے تو کافی گرمی ہے یہاں پر پاکستان میں فیصل آباد کے قریب سمندری تصحیل میں تو سامین محترم یہ دیکھیں میں نے دو شاکوں پر چار جو ہے وہ کٹنگ لگائی ہیں تھوڑا سا ایک کٹ لگا کر کٹنگ کے اوپر کلم بنا کر سامین محترم میں نے اس کی اوپر اس میں پوست کر دیا اور بعد میں اوپر سے پولیتین کشا پر لگا دیا اسی طریقے سے ایک ایک شاک پر میں نے دو دو یہ جو ہیں وہ کٹنگ لگائی ہیں اور دو سے تین فیصد جو اس کٹنگ کا حصہ ہے وہ پانی میں ہم نے ضرور رکھنا ہے اس سے یہ ہوگا یہ پودہ یہ جو کٹنگ ہے یہ اس پودے سے بھی اپنا پانی لے گا یعنی طاقت لے گا اور اس پانی سے بھی اپنے آپ کو گروہ کرنے کی کوشش کرے گا سامین محترم یہ کم اپنے ایک مہینہ اس کٹنگ کو ساتھ ہی رہنے دینا جب شگوفے کافی بڑے ہو جائیں اور آپ کو نیچے سے کچھ شاخیں جو رورس ہیں وہ بھی نمودار ہونا ظاہر ہو جائیں تو بعد میں سامین محترم ہم نے ان کٹنگ کو یہاں سے علیدہ کر کے پوٹ میں شفٹ کرنا ہے اور ان کو بعد میں سایہ دار جگہ پر چند دن رکھنا ہے کم اس کم دس سے پندرہ دن آپ نے سایہ دار جگہ پر رکھنا ہے بعد میں جب اچھی طریقے سے رورڈ ڈویلپ ہو جائیں تو کہیں بھی آپ شفٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے سامین محترم آپ کسی بھی پودے کی جو کٹنگ ہے وہ گروہ کر سکتے ہیں چاہے وہ فروٹ کا پودا ہے چاہے وہ فلاور کا پودا ہے تو اس طریقے سے سامین محترم کٹنگ کے گروہ ہونے کے سو فیصد جو ہیں وہ چانسز ہوتے ہیں سو فیصد یعنی یہ گروہ کرتی ہیں تو سامین محترم یہ میں نے چار کٹنگ لگائی تھی اور چاروں کی چاروں ماشاءاللہ بلکل ہری بری ہیں بلکل ترو تازہ ہیں اور نئے شگوفے بھی نکر رہے ہیں جب میں نے یہ کٹنگ لگائی تھی تو ایک بھی ان پر شگوفہ نہیں تھا تو یہ پندرہ دن ہو چکے ہیں کمز کم میں نے پندرہ دن اور ان کو رکھنا ہے بعد میں سامین محترم ہم نے ان کو کسی سیاہ دار جگہ پر شفٹ کرنا ہے صرف دس سے پندرہ دن کے لیے تو سامین محترم یہ میرا پاس پلم کا پودا ہے اور میں نے یہ پلم کی ہی کٹنگ لگائی ہے اس طریقے سے سامین محترم آپ ایزی لی اپنی جو کٹنگ ہے وہ گروہ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں سامین محترم آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر اللہ کریم ہم سب کا حافظ و ناصر ہو